السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں میں ہوں صابر ایو ناظرین حضر معمول ہم کوئی نہ کوئی عوامی معاملہ لے کر آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوتے ہیں آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے تعلیم انسان کو عزت وقار کی بلندیوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ ناظرین تعلیم انسان کو عزت وقار کی بلندیوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جن کا اس سے محروم افراد کے لیے پہنچنا تو دور کی بات اس بارے میں سوچنا بھی محال لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے تعلیم یا افراد کی طرف نظر دوڑائے تو تعلیم کے نور سے منور ہونے کے بعد بھی اکثر لوگ ان صفات سے آدھی دکھائی نہیں دیتے ہیں جن کے ہونے کا تقاضہ ان سے کیا جا سکتا ہے ہمارے سماج کے اعلی تعلیم یافتہ لوگ ہی ہیں جو اپنے فیل عمل کی چھاپ دوسروں لوگوں پر ڈالتے ہیں یہی تعلیم یافتہ لوگ جو سماج میں اصول قوانین وضع کرتے ہیں اور انہیں اطلاع کرنے کا جتن بھی یہی لوگ کرتے ہیں گہر تعلیم یافتہ افراد ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ڈگر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ احساس گہرہ ہو چکا ہوتا ہے کہ تعلیم سے آرازتہ زندگی ہی اصل زندگی ہے اور یہ سوچنا کوئی بری بات نہیں لیکن حصول تعلیم کے بعد ہمارے یہاں تعلیم یافتہ افراد کس پستے کے دلدل میں گر چکے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں بات انوانیوں رشوت کھوری اکرا پروری کینہ بغض اداوت غیوت اور چھاپ لوسی کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہے تو سرکاری دفتروں میں جا کر دیکھئے کہ تعلیم سے آرازتہ ہمارے سماج کے افراد کس طرح ان گھٹیہ آمال میں ملوث ہے حالانکہ دوخہ دہی اور دغبازی کا انصر فریاد کرنے والوں کے پاس بھی کم نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو ہمارا پورا سماج ان بدات و خرافات سے جم رہا ہے چاہیے سیاستدان ہو یا ہمارے افسران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے دور میں لگے ہیں اور ہر وقت ان کا دماغ مختلف ساجشوں کی آماجگاہ بنا ہوا رہتا ہے کہ ہمارے مخالف کو کیسے زیر کیا جائے اور اپنا مطلب کیسے نکالا جائے یہ حالات ان کے لیے ہیں جو اپنے کو تعلیم یافتہ اور محضب گھرانتے ہیں ہمارے سکونوں خالجوں یونورسٹیوں خسپتالوں اور بڑے بڑے انتظامیہ کے اداروں اور اخباروں میں تعلیم یافتہ افراد ہی ہیں جو سماجی نہج کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اسی کو لے کر لوگ اپنی رہداری تلاشتے ہیں لیکن افسوس کی یہ نہج اور ٹرنڈ سمر آور نہیں ہے جو سماج کو اخلاق کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچائے کیونکہ تعلیم کا حصول ہمارے یہاں کردار سازی اور اخلاق کے میار کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ دولت سمٹنے اور اپنے آپ میں لینے کا ذریعہ بن چکا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر دولت کی ریل پیل اور اوچے بنگلے اور آلیشان امارتیں اور شادیوں میں گیر ضروری طور اسراب کر کے اپنے آپ کو منوانا ہی مقصود ہو تو تعلیم ہی کیوں اس کا ذریعہ کیونکہ دولت کمانے کے اور بھی آسان اور گھٹیا ذریعہ موجود ہیں انہیں استعمال کر کے زندگی کو کیف سرور میں سرف کیا جاتا تعلیم یافتہ اور تعلیم حاصل کر کے اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہہ کر ان گھر اخلاقی اور گھر انسانی حرکات کا اپنانے کا جو وطیرہ ہمارے یہاں پنپ رہا ہے اسے دیکھ کر شیطان بھی شرمائے یقیناً حصول علم اور تعلیم کی روح کے ساتھ انصاف نہیں جس سے نہ کس صرف تعلیم یافتہ ہی نہیں بھلکہ تعلیم کے نور سے بڑھ کر افراد بھی تعلیم حاصل نہ کرنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر حصول تعلیم کے بنیادی مقاصد کو پرکنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن صحیح کرے تاکہ ہمارے سماج میں پنپ رہے بھداد کا کھلا کما ہو سکے ناظرین یہ تھی آج کی بات امید ہے کہ آج کی ہماری یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی کوشش اچھی لگے تو یوٹیوب پر جا کر کیم ان مقصد لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں